ام شانتی مجھے آتما کا نام ہے کرن بندار میں بابا کی وہ وشیش آتماوں میں سے ہوں جسے بھرپور بابا کا پیار مل رہا ہے میرے ساتھ جو حادثے ہوئے ہیں اس سے پہلے میں اپنا تھوڑا پریشے دوں گی کہ بھکتی مارگ میں اتنی بھکتی کی ہے اتنی بھکتی کی ہے کہ جو سنا تھا کہ بھکتی کے بعد بھگوان ملتے ہیں اس کا ساکشات انبھا ہوا جب بھکتی لاسٹ میری جو ہوئی تھی وہ میری امرنات کی یاترہ تھی جب میں امرنات کی یاترہ تو آپ سب شاید پریچت ہوں گے کہ بہت ہی کٹھن ہے شروع تو کی چلیت گئے وہاں سے اکیلے ہی سمجھو میں کبھی کسی کے ساتھ کا انتظار نہیں کرتی تھی ہمیشہ جہاں جانا اپنے آپ میں اتنا کونفیڈنس تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کسی کے سہارے کی یا کسی کے ساتھ کی آج میں سیونٹی ون پلس کی ہوں پر پھر بھی میں نت نے ایوری ڈی بندہ کسی ناغے کے ٹو بیلر کے اوپر اپنے سنٹر پہ آتی ہوں مرلی سننے اور اس کے درمیان میرے ساتھ جو تین چار آہات سے ہوئے اس کا تھوڑا بہت میں آپ کو شورٹ میں بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ چار ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ٹو بیلر کے اوپر پہلے تو یہاں یہ جو آدرشنگر چونک ہے یہاں پہ یہاں پہ جب میں واپس مرلی سننے کے بعد گھر جا رہی تھی تب پیچھے سے ایک تری ویلر آیا اس نے ٹکر ماری مجھ سے اور میں گر پڑی اور پورا کا پورا جیسے میرا ایکٹیوہ میرے پیروں کے اوپر گر گیا پیر پر گرنے سے ایسا ہوا کہ میں موو نہیں کر سکتی تھی آس پاس جنہوں نے دیکھا سب بھاگ کے آئے میری ایکٹیوہ کھڑی کی انہوں نے اور جب بھی جیسے میں گری تو بابا مو سے نکلا اچانک ہی اور ایسا معنو ہوا جیسے کسی نے میرے کو فولوں سے اٹھا لیا فولوں کی ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر بابا کہنے کے بعد جیسے ایکٹیوہ میرے کو کھڑی کی تو میرے کو کئیوں نے پوچھا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی میں نے کہا نہیں میرا بابا بیٹھا ہے وہ میری سنبھال کرتا ہے اور ایسا ہی پھر میں نے سٹارٹ کی اپنی ایکٹیوہ گھر کو چلی گئے اس کے بعد دوسرا ایکسیڈنٹ یہاں پہ ہوا یہ یو ٹرن ہے یہاں سے گھر کو جانے کے لیے تو یو ٹرن پہ جب میں چلی تو وہاں سے پہلے میں نے رائٹ لیفٹ میں دیکھا میرا کو ٹرافک کلیر لکھا اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چلو اب ہی میں جا سکتی ہوں جیسے ہی میں نے ٹرن کی پیچھے سے دو کاریں آئیں سپیڈ میں ایک دم ایسی سپیڈ میں آئیں وہ آپس میں وہ ریسنگ کر رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا دونوں کاروں کے بیچ میں بلکل سنٹر میں میرے کو ٹکر ایک رائٹ سائیڈ والی کار نے ٹکر ماری سپیڈ سے باہر تو پھر میں نے دیکھا پھر بھی اسی وقت میرے موں سے بابا نکلا بابا بیٹھا ہے بابا سنبھالے گا بابا جمعیوار ہے بابا میرے ساتھ ہے جب یہ چار پانچ واقعے جب میرے من میں میں نے دھرائے دوبارہ ایسی جیسے میرے کو اندر سے شکٹی پرابت ہوئی اور اسی شکٹی سے میں نے پھر گری نہیں سٹیبل رہی ایکٹیوہ کے اوپر بیٹھی رہی اور بھائی جی سے میں نے اتنا جرور کہا کہ بھائی صاحب جب اب ٹرننگ سے جاتے ہو تو کم سے کم سپیڈ تو اپنی چیک کر لیا کرو ایسے تو چلو بہت سارے انسیڈنس ہیں پر جو جو میرا انوہو تھا امرنات کا اس کا میں جرہ آپ کو سنگشیپ میں بتانا چاہتی ہوں جب میں امرنات بھون کے پاس پہنچی نتی کریرہ کرنے کے بعد جب درشن کے لیے بھون میں جانے لگی تو جانے سے پہلے کچھ سیڑھیاں ہوتی ہے جو چڑنی ہوتی ہے تو جب میں پہلے سیڑھی پہ ابھی سیڑھی تک پہنچ ہی بھی نہیں تھی تو اس کے پہلے میں میرا جیسے اپنے آپ آٹومیٹکلی ساشٹنگ پرنام ہو گیا جیسے میرے کو میں نے کیا نہیں اپنے آپ آٹومیٹکلی ہو گیا پھٹا پھٹا میں اٹھی دیکھا آج سے پاس کوئی دیکھتا نہیں رہا اپنے کپڑے جھاڑے اور اٹھ کے بھون کی طرف چل پڑی جب بھون میں جا کے درشنوں کے لیے کھڑی ہوئی تو درشن کی یہ بہت سڑا بڑا سا لنگ بنا ہوا تھا برف کا پھر جب وہاں سے موڑی شاید وہی پہ کھڑی تھی تو کچھ آوازیں کان میں پڑنے لگی کہ یہ جو بھون میں شیولنگ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ اصلی نہیں ہے میرے کان کھڑے ہو گئے اصلی نہیں ہے بلتے مطلب قدرت ہی نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا یہ شاید آپس میں آپے بتی آ رہے ہیں شاید میری غلط فہمی پھر آگے کچھ گئی تو کہیوں نے کہا یہ بنایا جاتا ہے تو کچھ جیسے آستہ ہلتی ہے اس پرکار کا انوبہ ہوا پھر جب وہاں سے آئی جیسے کچھ چیز کی کمی رہ جاتی ہے اس چیز کی محسوستہ ہونے لگی جب اس چیز کی کھٹکن ہونے لگی تو جب گھر آئے تو ہم نے اپنا انوبہ بتایا تو ایک دن ہم بیٹھے تھے ایسے ہی جب دیکھ رہے تھے ٹی وی تو شیوانی دیدی کا پروگرام چل رہا تھا سرفنگ کیا پہلے تو آستہ میں ہم دیکھتے تھے بھجن وغیرہ کرتنوں کے پروگرام تو ایسے سرفنگ کرتے ہیں اچانک ہی دیدی کا پروگرام سامنے آیا تو ہم نے وہاں پہ چینل رو کے وہاں پہ چینل رو کے ہم نے پھر دیکھنا شروع کیا تو من میں یہ آیا اتنا سندر بولتے ہیں اتنی اچھا شکشائیں دیتے ہیں تو ایک بار جا کے جرور دیکھنا چاہیے یہ بھی کیا چیز ہے تو میرے یوگل کہنے لگے کہ تم تو جو سنتی ہوں وہاں پر چل پڑتی ہو تمہارے میں نشتھا کی کمی ہے میں کہا نہیں پھر بھی ایک بار انوبھا جرور کرنا چاہیے مجھے تو آشرم کا پتہ نہیں ہے تو اس دن گرپرنی ماں تھی تو جس کورو کا میں نے نام لیا تھا ان کے یہاں بھرمہ بھو جن تھا تو بھو جن لینے کے پاسچاد میں نے سوچا آج گھر تب میں جاؤں گی جب میں بھرمہ کماری آشرم کا پتہ پوری طرح جان کے اس کا ویروا لے کے جاؤں گا پھر جب بھی واپسی میں میں آئی ان کا آشرم لنک روڈ میں تھا واپسی پہ جب آئی تو آٹومیٹیکلی جیسے ادھاری کو میرے ایکٹیما مڑ دی پھر جب بھی اندر آشرم میں آئی تو دیکھا کہ جیسے ایک انبھوتی ہوتی ہے نا کہ کچھ پرابتی ہونی ہے تو جگیا سا اور بڑھنے لگی پھر ایک بھائی جی جو یہاں رہتے تھے انہوں نے میرے کو چطر پردرشنی سمجھائی پھر کہا آپ کل سے ریگولر سات دن کا کورس کیجئے تو گھر گئی گھر جا کے جب بتایا تو بڑی اتسکتا تھی کہ کبھی دن چڑے اور کبھی میں جاؤں پھر اس کے بعد کچھ ایسی لگن لگی مرلی کی ایسی لگن لگی مرلی کی کہ جو جیسے مچھلی جلبن ہوتی ہے نا تڑپتی ہے پانی کے لیے ایسا میرا حال ہو گیا مرلی میں مس نہیں کر سکتی کبھی مرلی جیسے میری جان ہے اور آج دن تک کا ریکارڈ ہے میرا آندھی ہو توفان ہو بارش ہو میں سینٹر پہ آکے میں نے مرلی سننی ہے اور اسی کا شاید بابا میرے کو اتنا آگے بڑھا رہا ہے اتنا انبھاو کرا رہا ہے کہ دن پرتی دن جیسے پرشارت میں ہمیں روچ کوئی نہ کوئی نئی ایکسپیرینس ملتے ہیں انبھاو کرنے کے تو وہ میں بابا کا دل سے تہہ دل سے شکریہ گزار کرتی ہوں کہ بابا تُو نے سہی ٹائم پہ مجھے سنبھال لیا کہاں ہم بھٹک رہتے کیچڑ میں فسے ہوئے تھے اور تُو نے ہمیں نکال کے کمل پشپ کی سوان بنا دیا اوم شان ہے